اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہر و ہری کے ساتھ ہوں گے اور آج سونیے کی طرح میں نے بھی سپیگڈی بنانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے کامیر سیکشن میں بتانا ہے کہ میں نے سپیگڈی کیسی بنائی ہے کیونکہ کل سپیگڈی بنتی دیکھ کرنا قسم سے اس کو کھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہمارے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن کل والی جو دیکھ کرنا اللہ ماف کرے یہ عورتیں کتنی اشعار بنتی ہیں کتنی چلاک کہتے ہیں خود کو کہ میں بہت ہی چلاک ہوں لیکن اس کو آتا جاتا کوشش نہیں ہے صرف باتیں بنانے آتی ہیں جھوڑ بولنا آتا ہے اپنے سبسکرائبر کو بے فقو بنانے اس کو آتا ہے باقی اس کو کچھ بھی نہیں آتا اگر اتنے ہی شوق تھا نا اسپیکڈی بنانے کا تو آپ پہلے یوٹیوب پر سرچ کر کے اس کی ریسپی دیکھ لیتی اس کے بعد آپ ڈرائی کرتے ہیں اور یقیناً اچھا بنتا تو ندیم بھائی بچارے کو بھی دیکھ کرنا یہی سوچنے میں آتا ہے کہ ان کا مستقبل بھی شاید خطرے میں پڑ گیا پتہ نہیں یہ رکستی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ سارا کچھ کھیل کس کا رچایا گیا ہے سونیا نے ایسا کیوں کیا آگے چل کے انشاءاللہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر فاشتے ہیں وہاں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں میل آئکن کو اول کپشن بھی بریس کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹیم مل سکیں تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے یہ جو اپنے طور پر تو انہوں نے اپنے بھائی کا نکاح کروا دیا ہے لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے اللہ ہی کرے کہ ان کی یہ شادی کمیاب ہو جائے لیکن ہمیں یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی بلکل نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایک تو وہ بچی کموبر ہے بچی بھی نہیں ہے اچھی خاصی وہ بھی لڑکی ہے لیکن اس کی جس آمد ہے سماویہ سے تین چار سال ہی بڑی ہوگی اس حساب سے وہ ندیم بھائی کو سوٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ ندیم بھائی بھی چھ خاصی ایج کے ہیں تین بچوں کے باپ ہیں جوان ہوتی بیٹیوں کے باپ ہیں سال دو سال تک سماویہ شادی کے قابل ہو جائے گی وہ دمات والے بھی ہو جائیں گے تو نجمہ نے یہ کیا وہ بہت ہی غلط کیا اب آپ لوگوں کو سکندر مامو ان لوگوں کے گھر میں آتے جاتے نظر آ رہے ہیں جب آنے کا مقصد تھا آنے کا ٹائم تھا تب ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ جائیں آئے تو آپ لوگ ویڈیو کے سامنے آ جاتے ہو کیمری کے سامنے لیکن جب سونگی کی درائیوی تھی تو سکندر مامو کا بھی کام بنتا تھا کہ میں جاؤں میں ویڈیو بنا ہوں میں لوگوں کو بولوں کہ میں بھی سوچل میڈیا پہ ہوں آپ لوگوں نے مجھے کوئی بھی الزام نہیں دینا میں آیا ہوں سونگی کو بنانے کے لیے لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے چلو چی ہم کہتے سکندر بیٹھی کہہ رہے ہیں لیکن اب انہوں نے چوکیا اب انہوں نے پیسے دیکھ کر نا یہ والی چکر لگانے شروع کر دی ہیں کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں ان لوگوں کے پاس آتی ہیں اوڈا فگنڈی سے انداد انجیوز کی طرف سے یا جہاں سے بھی صدقہ حیرات وغیرہ کی رقم آتی ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آدھی تو یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اتنے ہی یہ بہت اچھے ہیں بغیر کسی مقصد کے اپنے پلے سے کراہ لگا کر لوگوں کے گھروں تک پھرتے رہیں اپنے گھر کا کام چھوڑ کر ہماری لوگوں کے گھر میں انداد دینے جائیں ہرگز نہیں یہ بلکل اسے اچھے نہیں ہیں ان لوگوں نے ان کو شاید دی ہے انداد ان کے ذہن میں ہی تھا کہ اس گھر سے اپنے بھائی کا رشتہ رہنا ہے وہ ہیں غریب لوگ ان لوگوں نے اچھی خاصی رقم دی ہے ان لوگوں کی آنکھیں بند کی ہیں اب ان لوگوں نے اپنی بیٹی کا نکاہ کر دیا ان لوگوں نے کوئی فورس نہیں کیا ہوگا کہ فوراں سے نکاہ کرو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بھائی کو دیکھیں اس کی باتیں سنیں ہمارے گھر کا محول دیکھ کر کل کلا یہ لوگ انکار نہ کر دیں رشتے سے اس سے پہلے ہم لوگ کریں کہ نکاہ کر لیں کیونکہ نکاہ کے بعد کوئی بھی والدین اگر یہ بات سوچے بھی نہ تو ہزار بار وہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی پہشانی پر داگ لگے گا طلاق کا بہت سیدہ ظلم کیا انہوں نے ایک تو بہت ہی غریب ہوئی بچارے لوگ ہیں ان کا یوٹیوب سے کوئی لینے دینے نہیں ہے یہ لوگ ہر روز کیمرہ اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں ایک تو ان کی بچاروں کی پریفسی کا ستیہ ناز کرتے ہیں دوسرا اٹھا کے ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں سب لوگوں نے ہم لوگوں نے بھی کہا تھا کمیڈ بھی کیے تھے لوگوں نے کہ آپ ایسے چلی گئی اور مو اٹھا کے صرف سمو سے لے کر گئی آپ لوگوں کو فریوڈ لینا چاہیے تھا کوئی اور چیز لے کر جانی چاہیے تھے اس بات کو لے کر سونیا نے بنانی تھی ویڈیو اور ویڈیو بنانے کی چکروں میں اس نے کہا تھا اب میں اگر پھر چلی گئی جیسے تو جو لوگ ہیں میرے سبسکرائبر وہ بات یہ کریں گے کہ خالی آج گئی ہے اس وجہ سے یہ ڈرائی فروڈ وغیرہ اور ایک کیلہ اور سیب حالانکہ عام کا اتنا سیزن ہے اتنے اچھے عام ان کی طرف ملتے ہیں ایک ٹوگری اور ایک جو پیٹی ہوتی ہیں وہ عام کی لے جاتا اور ڈرائی فروڈ اور نہ لے کر جاتی لیکن کچھ اچھے طریقے سے پیکنگ کر کے لے کر جاتی تو ان لوگوں کو پتہ بھی چلتا اسی طرح شاپرہ میں اٹھا کے لے گئی اس کے بعد اس بچاری بابی کو جس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ یوٹیوب ہوتی کیا ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے یہ ویڈیوز بنانا کیا ہوتا ہے یہ باتیں اس طرح کرنے کیا ہوتی ہیں آپ لوگ خود اپنے پاؤں پے کلاری مار دیو آج آپ کو سورت کو بھی اشار کریں ان لوگوں کو بھی لالش آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی آپ لوگوں نے پیسے کی پٹی بڑھنی ہے کل کلام ان لوگوں نے کچھ ایسا کہا دیا آپ لوگوں کو دیکھ کر بھائی کو ہر روز اٹھا کے تم لے جاتی ہو نہ ہی اس کی ڈریسنگ کا خیال کرتی ہو جو نہیں اس کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہو ادھر جا کے کیسے بات کرنی ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا ہے خود تو بیٹھا گیا ہے چرپائی کے اگلے سیرے پر اور اپنی ساس جو اس کی مام بھی ہے اس کو اپنے پاؤں کی نیچے بٹھایا گیا ہے کوئی مینرز ہوتے ہیں کوئی سکھانے پڑھتے ہیں صرف آپ لوگوں کو یہ دنیا نے کیمرہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آگیا ہے اور آپ لوگ پتہ نہیں ہیں کتنی زیادہ تاریمی ہفتہ بن گئے وہ ہی کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں بندوق آگئی ہیں وہی مامورہ ان لوگوں کے بلکل ہوتا ہے ایک تو سونیاں جس طرح سے ویڈیو بناتی ہی بناتی ہیں لیکن بات بات پہ جس طرح بیمن اسی وہ ہنسی ہستی ہے نا اس بات کو لے کر رکھتا ہے نا لائبہ کو وہ اس طرح سے ڈانٹی ہے لائبہ کو کہتی ہے سونیاں میں بلکل لائبہ جیسی بنتی جا رہی ہیں اوبر کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ہوتا ہے یہ خود کو کہتی ہے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس ہے یہ والا نا بات کرنے کی تمیز ہے ہر وقت کی داند باہر نکالے ہوتے ہیں جو بھی چیز اور تیٹر آئے ہوتی ہے اس چیز کو بغاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتا ہے اللہ کے بندوں مل گئی ہیں آپ کو قسمت سے اس بچی کو آپ لوگ حقیقی معنیوں میں ایک بین کا درجہ دو ہر روز ان کے سر پر پیٹی کرنے کے لیے آپ وہاں موجود نہ ہو جایا کرو لیکن کچھ موقع ایسا ہو تو جایا کرو تو اللہ ہی ہے اب ندیم بھائی بچارے کا مستقبل جو ہے پہلے تو ان کی سگیر اشتدار نے تباہ پر بات کر دیا اگر کتنی اچھی ہوتی مامو کی بیٹی تھی ان کے گھر میں رہتی لیکن اس عورت نے جو کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آج کل اس عورت کی آنکھوں میں جو دھرد ہے جو اس کی شہرے سے پچھتاوہ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ باہو بھی سمجھ سکتے ہیں بچے اس کو گاس نہیں ڈالتے ہیں وہاں جا کے بھی وہ گڑوں کی طرح کام کرتی ہے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے پھر ان کو اپنی ارننگ سے بھی ان کا پیٹ پار رہی ہے خود کام کرتی ہے خود ویڈیوز بنا کریں وہ اس کی بھی بیٹھتا ہے اپنی کبھی بنائی کبھی نہیں بنائی ہے اس کی بھی بیٹھنی میں تھی ہیں چار لوفر ٹائم کی میں نے جو اس کی سگی بین تو نہیں ہے نا لوفر ٹائم کی ہیں جو غیر مردوں سے بات کرتی ہیں ان لوگوں نے جیسے لوگوں کو ہائیڈ حرام بنا دیا ہے ہر برائی میں دکیل رہی ہیں یوکے والیاں یوکے والیاں بھی ان کے ساتھ برابر ہونا کی شریک ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ان لوگوں کو اشیار کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ